موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو ار ایس ایس نے امید شاہ سے کہا ساف ستری چھوی کے لوگ چناہ میدان میں اتارے گوالے امیر احول گاندھی کا روڈ شو سادھا مودین سرکار پر نشانہ رہمن سنگھ نے منائی سالگرہ ماں بمبلیشوری کیے درشن چھترپور میں اچھا سہیتہ کاؤ لنگھن سولہ بیجے پی کار کرتا ہوں پر ماملہ درج درگا پنڈال میں آرتی کے دوران لگی آگ پنڈال جل کر ہوا خاک نمسکار میں انوراک شرمہ آپ کا سواگت کرتا ہوں دکھل نیوز میں آپ خبریں مستار سے بھوپال میں بھاجپا کے راشتری ادھیکشہ امید شاہ نے آر ایس ایس نیتاؤں سے ملقات کی اور چناب کو لے کر ان سے رائے شماری بھی کی آر ایس ایس نے آمید شاہ کو صاف کہا کہ صاف چھبی کے لوگوں کو ہی پرتیاشی بنایا جائے بی جے پی ادھیکش آمید شاہ نے بھوپال کے آریرہ کالنیشتر سنگ کاریل سمیدہ جا کر چھت پرشارک دیپک بسپتے سہیت ان پددکاریوں سے ملاقات کی دونوں کے بیچ ویدان سبا چناو کے فیڈبیک پر ایک گھنٹے چرچہ ہوئی اس دوران سنگ نیتاؤں نے انوشانگک سنگٹھونوں کے فیڈبیک کو بھاچپا کی راشتی ادھیکش شاہ کے ساتھ ساجہ کیا اس میں سنگ کے چھت پرشارک دیپک بسپتے اور ارنجین نے سرکار کے منتریوں کی شوی ویدائکوں کے خلاف ناراجگی آدھی واسی علاقوں میں جائز جیسے سنگٹھونوں کا بڑھتا پرواؤ اور سورنوں کی ناراجگی کا سمادہ کرنے پر جوڑ دیا سنگ کارالے سمجھا میں شاہ کے ساتھ پردیش پرواری ڈاکٹر ونہ سہزبدے پردیش ادھیکش راکے سنگھ سنگٹھن مہامنتری راملال سباز بغت بھی موجود تھے سنگ کارالے میں ہوئی اس باتشیت کی گمبیرتہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیچر اترتے ہی شاہ نے ڈاکٹر سہزبدے کو کنارے لے جا کر ان سے کھڑے ہوکے لمبی باتشیت کی سنگ و بھاجپا نیتاؤں کی اس ملاقات میں پردیش کے تاجہ راجنیتک حالات کا آقلن آسانی سے کیا جا سکتا ہے سنگ نیتاؤں کی اور سے صاف طور پر کہا گیا تھا کہ صاف ستری شوی کے لوگوں کو چناؤں میں اتاریں گے تو سنگ کے سویم سویوکوں کو بھی بھاجپا کا سیوک کرنے میں آسانی ہوگی موجودہ ودائیکوں کی شوی کے قرآن عبجی لوگوں کی ناراجگی سے بھی سنگ نے شاہ کو افغت کروایا اس کے علاوہ سنگ نیتاؤں نے وند مہا کوشل چمبل مہا بھارت اور مالوہ چھیتر میں انوشانگک سنگٹوں نے زورہ جھٹا گئے فیڈبیک شاہ کو دیئے ستیم شرمہ دخل نیوز بوپال اب بات کرتے ہیں راہل گاندھی کی چناب سے ٹھیک پہلے کانگریس ادیکش راہل گاندھی پیتام راپیٹ پہنچے راہل گاندھی نے دیوی درشن کر بشیش انوشتھان کیا مانا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی نے آگامی چناب میں ویروڈیوں کو پراست کرنے کے لیے یہاں پوجہ کی ہے اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے ادیکش راہل گاندھی نوراتر کے چھٹوے دن دھتیا کے سدھ پیتام راپیٹ پہنچے جہاں انہوں نے شتروناش کی دیوی پیتام را مائی کے درشن کر بشیش پوجہ ارچنا کی یہ وہی شدو پرتشت مندر ہے جہاں پر راہل گاندھی کے نانا وہ بھارت کے پرثم پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہروں نے انوروت پر بھارت چین یود کے سمائے دیش کی رکشہ کے لیے ماں بگلا مکھی کی پریڑنا سے 51 کنڈلی مہا یگے کرائے گیا تھا جس کے پرنام سروپ 11 دن انتیم آہوتی کے ساتھ ہی چین نے اپنی سینائیں باپس بلالی تھی اس سمائے یک کے لیے بنائی گئی یگشالہ آج بھی یہاں موجود ہے مندر میں لگی پٹکا پر اس گھڑنا کا اول لیک مستر تروپ سے دیا گیا ہے اس سے پہلے پیتا مرامائی کے درشن کرنے کے تین بار اندرہ گاندھی آ چکی ہیں اور ایک بار راجب گاندھی بھی دھتیا آئے تھے ہاں اور یہاں جو بھی بھرت آتا ہے ہمارا گھر میں کتر بھی اس لیے کراتے ہیں پوچا تو سمجھ میں ان کی اس میں چناؤ چل رہے ہیں تو چناؤ دیں ان کی کامنایں ہوتی ہیں ہمارا کام ہے سنتر پہ لینا اور ان کی مروح کامنا ہے اس کو مہ تک بھیجنا ہمارے عرضی ہماری ہوتی ہے مردی باکی ہوتی ہے اب جیسی بکتی سردہ بکتی ہوتی ہے بیسی اس کو پر بھی برامتی ہو جاتی ہے اس کے ہی ہے کہ جب ان کی سوارت آتے ہیں سامنے اور کام تو کیا کرتے ہیں بھگوان جانے پر سوارت آتے ہیں تو ماں کی دروار میں آنے لگتے ہیں پر آنے کے بعد سانیتہ سے تو نہیں آتے ہیں آنے پر اتنا سب بھرتم مچتا ہے اور سو سرابہ ہوتا ہے جس سے ماں کی اوزہ ارشنا کرنا میں بائدت ہونے لگتا ہے پیتامرہ پیٹ پریسر میں مدی پردیش کانگریس کمیٹی کے دیکش بہ سانسد کملنا چونابہ بھیان سمیتی کے دیکش بہ سانسد جوتیرہ دیت سندھیا راشتیہ مہامنتری و مدی پردیش کے پر بھاری دیپک بابریہ راشتیہ سچیپ سنجے کپور سہت کئی برشت نیتہ موجود تھے گوالر میں کانگریس ادیکش راحل گاندھی نے موڈی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کیندر سرکار کسانوں کا کرجہ ماف کرنے اور راحت دینے میں ناکام رہی ہے راہل نے گوالر کے اچھلیشور مندر میں پوجہ پاٹ کیا اور روڈ شو بھی کیا دھتیا پی تامرا پیٹ سے گوالر چمبل میں اپنا چنابہ بھیان شروع کر رہے راہل گاندھی گوالر پہنچے اچھلیشور مندر میں پوجہ پاٹ کرنے کے بعد راہل گاندھی نے روڈ شو کیا اور کیندر سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جب کانگریس کی سرکار کیندر میں تھی تب ہم نے کسانوں کا کرجہ ماف کیا تھا لیکن موجودہ سرکار کسانوں کی اندیکھی کر رہی ہے اس کے لیے انہوں نے پی ایم موڈی سے ایک ملاقات کا ذکر بھی کیا انہوں نے بتایا کہ میں کسانوں کی بات کرنے پی ایم آفیس گیا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے ادیوگ پتیوں کا کرجہ ماف کر رہے ہیں تو آپ کسانوں کو بھی ایسی ہی راحت دیجئے لیکن انہوں نے ایک شبد بھی نہیں بولا نریند موجودہ جی کی سرکار نے پچھلے چار سالوں میں ہندوستان کے سب سے امیر پندرہ بیس ادیوگ پتیوں کا تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپیہ ماک کیا ہے میرے آکرے نہیں ہیں سرکار کے منتری نے کہا ہے یوپیہ کی سرکار تھی کسان ہمارے پاس آئے انہوں نے ہمیں کہا دیکھئے ہمارا بھی آپ کرزہ ماف کیجئے ہم بھی دیش کے لئے کام کرتے ہیں بینک کے دروازے ہمارے لئے بند ہیں ایک دو سال پہلے میں موڈی جی کے آفیس میں گیا ایک ہی بار گیا ہوں صرف ایک بار میں گیا ہوں ریکارڈ دیکھ لیجئے ان کے آفیس کا راہل گاندی پردان منتری کے آفیس میں صرف ایک بار گئے ہیں میں نے ان سے کہا موڈی جی کسانوں کا کرزہ ماف کیجئے یہ راہن کا جواب مطلب موڈ سے ایک شب نہیں نکلا چھتیز گڑھ کے موڈی منتری ڈاکٹر رامن سنگھ نے جنم دن کے دن نوراتری کے پاون پر پر پتنی بینہ دیوی اور پتر عوشیک سنگھ کے ساتھ دونگر گڑھ ماں بملیشوری کے درشن کیے ماں بملیشوری سے چھتیز گڑھ کی خوشحالی اور نکٹ بھوش میں ہونے والی چناب میں جیت کے لئے آشروات مانگا موڈی منتری رامن سنگھ نے راج نند گاؤں میں پہنچ کر ماں بملیشوری کے درشن کیے ان کے جنم دن کا موقع تھا اسی لئے سارا پریباد ان کے ساتھ تھا بھارتی جنم دن پارٹی کے راشتری ادھیکش عمید شاہ نے جگدلپور میں کارکرتاؤں کی بیٹھک میں کھلے طور پر رامن سنگھ کو چوتھی بار موڈی منتری بنانے کا اعلان کر دیا چھتیز گھڑ میں موڈی منتری پتھ کو لے کر اٹھے سبھی شنکاؤں کو ختم کر دیا بھارتی جندا پارٹی میں رامن سنگھ کے قد کا آج بھی چھتیز گھڑ میں کوئی نیتہ نہیں ہے آج اپنے جنم دن کے افسر پر ڈونگر گھڑ ستھیت مائی بملیشوری کے درشن کرنے پریبار سہیت پہنچے رامن سنگھ خاصے اتصاہیت دکھائی دیئے چوتھی بار سرکار بنانے کے آتمو بشواس سے لوریج رامن سنگھ نے پارٹی کار کرتاؤں کے بیچ جنب دن منایا رامن سنگھ نے کہا کہ پارٹی کی نیتیاں سرکار کے جنہتیشی کام اور پارٹی کار کرتاؤں کے دم پر چھتیز گھڑ میں چوتھی بار بے سرکار بنانے جا رہے ہیں اس خبر پر تمام ساری جانکاری کے لیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے سنباداتا سنجیب پچوری سے سنجیب جی بتائیں دیکھیں گے ساری جنب دیکھا کہ کام بی جی پی کر رہی ہے ہماریکشتر رامن سنگھ کےٹھیں گے بہت بہت دہنے بات سنجیب جی اس تمام ساری جانکاری کے لیے بھارتی جنب دیکھتا ہے راشتہ اردیکشہ امیج شاہ نے کانگریس پر نشانہ سادھا اور کہا کہ کانگریس کا بکاس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے امول چول پریورتن کرنے کا کام بی جے پی کر رہی ہے مدبردیش میں چنابی گھماسان شروع ہو چکا ہے ایسے میں دو دن کے مدبردیش دورے پر آئے بی جے پی اردیکشہ امیج شاہ ریوہ اور ستنا اور ڈنڈوری پہنچے کارکرتہ سمیلن کو سمبودت کیا شاہ کی نظر پوری طرح سے بندی کی دھرتی پر بھاجبہ کا چھنڈا فیرانے کی ہے امیج شاہ نے کہا کہ کانگریس دیش کو اندھیرے میں لے جا رہی ہے اس کا بکاس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بی جے پی امول چول پریورتن کے کام کر رہی ہے بی جے پی دیش اور پردیش کو خوشحالی کے راستے پر لے جا رہی ہے پریورتن کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سیورات سنگھ سرکار نے کیا ہے اور ایک پریورتن ہر گاؤں کے اندر ہر گلی کے اندر ہر محلے کے اندر ہر سہر کے اندر ہر گھر کے اندر بکھائی کرتا ہے گاؤں میں کمی چومیس گھنٹہ بیجلی مجھے پدیش والوں نے دیکھی تھی کیا پندرہ سال پہلے چور سے بولو دیکھی تھی کیا تین چار گھنٹہ ہوتے ہوتے بیجلی سماپ دھو جاتی تھی رات کو کھانا کھانے بیٹھتے تھے ہاک چاول میں گھرتا ہے یا دال میں گھرتا ہے ماروں نہیں پڑتا تھا کیونکہ اندرہ ہوتا ہے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے مدیپدیش بھر کے اندر چوبیس گھنٹہ بیجلی گریب سے گریب کے گھر میں پہتانے کا کام یہ بھارتی جنتہ پارٹی بی جے بی کے مدمست کارکردہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی بھی نہیں سنتے مقابلی میں جن آشرباد یاترہ کے دوران مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کو بھی کارکردہوں کے اتی اتصاہ کا شکار ہونا پڑا اس دوران شیورا سنگھ نے کانگریس پر جمکہ نشانہ ساتھا مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جب مقابلی میں جن آشرباد یاترہ لے کر پہنچے تو سمرتکوں کا اتصاہ چرم پہ تھا منگاولی میں سی ایم شیوراز سنگھ چوہان کو کار کرتاؤں کے عطی عصصہ کا شکار ہونا پڑا جب ٹکٹ کے دعوے داروں کے سمرتک شیوراز سنگھ کے بھاشن میں بیچ بیچ میں اپنے نیتاؤں کی جائجے کار کرنے لگے تو شیوراز سنگھ کو ان کو شاند کرنے کی بات کہنا پڑی لیکن حد تو تب ہو گئی جب ان لوگوں نے اپنے مخمنتی شیوراز سنگھ کی بات بھی نہیں مانی اور اپنے عصصہ کا پردشن کرتے رہے مجبوری میں بھاشن کے دوران شیوراز سنگھ کو خود ہی چھپ ہونا پڑا جب شیوراز سنگھ نے اپنا بھاشن بند کر دیا اس کے بعد ان لوگوں کا ہوہنگامہ بند ہوا جس کے بعد نیتا شمرتک شاند ہوئے سباہ میں شیوراز سنگھ نے کہا کہ ہم جو بھی بولتے ہیں دل سے بولتے ہیں اس لیے ہمارے بولنے میں ویفدان نہ ڈالیں روڈ شو کے بعد شیوراز سنگھ نے سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے سب سے پہلے کانگریش چناؤ سمیتی کے عدیحش ایوام سانسد جوترہ دے سندھیہ پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پریوار کی طرح سرکار چلائی ہے کبھی مہاراجہ بن کر جائجے کار نہیں کروائی وہیں شیوراز سنگھ نے کہا کہ ہم بھلے ہی اپ چناؤ کچھ متوں سے ہار گئے ہوں پر جنتہ کا دل جرور جیت لیا سی ایم شیوراز نے سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ دیوالی تک مدیو پردیش میں کوئی بھی ایسا گھرنی ہوگا جہاں بجلی نہ ہو انہوں نے کہا کہ میں سطح تو مانیٹرنگ کرتا ہوں لیکن چناؤ کے قرآن فیلال اس کام کو بند کر دیا گیا ہے مخمتی شیوراز سنگھ نے کانگریش پر تیکھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریش کے نیتہ بھائی فیلانے میں ماہر ہیں ہم نے تیندو پتہ دینے والی مہیلاؤں کو چپل سالی دی تو کانگریش نے کہا کہ ماما کی چپل پہننے سے کینسر ہو جائے گا شیوراز سنگھ نے سندھیہ پر کٹاکش کرتی ہوئے کہا کہ مہلوں میں رہنے والے راج کرنے والی لوگ اس سے میں پرشان ہیں اور دن راج سطح میں واپسی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور پانی پی پی کر ہم کو کوس رہے ہیں وکرم یادو دکھل نیوز مگاولی سکتوری جلے کی جلتہ نے بھی اور اپنے کا جلے کی سنگھری اور اسے سکتوری جلتہ نے بھی بھٹیر پیار اور آسیرواد دیا ہر تین ساپاہٹی نے بیمار مذبتیس کو بھکاس سیر سے پسکت بنایا اور اب سمرد مذبتیس کا ہمارا سنگھل ہے اس کا روڈ میپی تیار ہے ہمارا اور اسے سنگھل کو پورا کرنے کیلئے میں آسیرواد مانگنے لکھلا ہوں یہاں کی جلتہ نے آسیرواد دیا میں بہت دھنیواد دیکھا ہوں اور ان کے بسمانس کو کبھی ٹھوٹ رہ نہیں دوں گا ریوہ میں ایک پولیس والے نے دوسرے کی جم کر پٹائی لگا دی معمولی کہہ سونی سے شروع ہوا بیباد اب آلہ آدھیکاریوں تک پہنچ گیا ہے ریوہ میں اترکت پولیس آدھیکشک ماؤگنج کملیش کرکسے نے کے باہن پر تینات آرکشر رگوی پاٹھک صبح گاڑی سے راوانگی ڈیفیکٹ لے کر پولیس لائن گیا تھا جہاں پر پربھاری ادھیکاری نرپندر سنگھ نے ڈرائیور کو کہا کہ آج تمہاری سپیشل ڈیوٹی لگی ہے تو ڈرائیور نے کہا کہ سر ایک بار آپ ایڈیشنل ایس پی کو اس کی جانکاری دے دیجئے آرکشک کے اتنا کہتے ہی سر پھرے ایمٹی پربھاری نرپندر سنگھ بھڑت گئے اور ڈرائیور کی زمگر پیڑای لگا دی جسے ڈرائیور کے شریر میں کافی ساری چوٹے آئی ہیں روڈ مارنے کی بجائے سے آرکشک روی کا ہاتھ بھی فٹ گیا ہے اس کی شکایت اس نے ایڈیشنل ایس پی سے کی انہوں نے آشواشن دیا ہے کہ جانچ کر دوشی کے برد کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی بولے کہ آپ کی ڈوٹی بھی آئی پی میں لگا دی گئی ہے اور مہوگنج نہیں جانا ہے تو میں اتنا بولا کہ سر آپ سریمان جی سے بات کر لیجئے کہ آپ کا ڈرائیور ہم روک لیے ہیں یا بھی آئی پی کے لیے تھوڑا سا نعراج ہوتے ہیں ہم سے سریمان بس گھریاں نے لگا تھوڑا سا میں بروت کیا تو جیک کی راد ہوتی ہے جس سے میرے کو تین چار راد مارے رہے ماں بین کی گالی دیا رہے بہت بورا بورا بولے رہی بھوپال کے لیڈی ٹوکٹ چورائے کے پاس سجائی گئی ماں کالکا کی جھاکی میں رات کو آرتی کے سمیں آگ لگ گئی اس سے جھاکی پرانگڑ میں افراد تفریح مچ گئی آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے جہانگیر آباد علاقے میں لیلی کے پاس رات کو دیوی جی کی آرتی چل رہی تھی کانگریس نیتا گوویند گویل ماتا جی کی آرتی کر رہے تھے بڑی سنکھیا میں لوگ آرتی میں شامل تھے تب ہی آرتی کے دوران پنڈال کے اوپر کی طرف اچانک آگ لگ گئی جس سے لوگ گھبرا گئے لوگ آرتی بند کر آگ بجھانے میں چٹ گئے آگ بجھانے کے دوران جہانکی کے چاروں طرف دھوما فیل گیا سوچنا ملنے کے بعد پولیس اور نگر نگم کا فائر املا پہنچ گیا اور سمی رہتے آگ پر کابو پا لیا گیا شری گنیش ماں کالکا اتصاب سمیتی دوارہ سجائی گئی جھانکی کا آگ لگنے سے پورا پنڈال جل جگیا ہے اچا سہیتہ ان لنگن کے ماملے میں بی جے پی کے تین منڈل دیکشت سہیتل سولہ لوگوں پر ماملہ درج کیا گیا ہے بی جے پی کے چندلہ بیدھائے کا آر ڈی پریجاپتی کی ریلی میں تیرہ اکٹوبر کو اچا سہیتہ کے اولنگن کا یہ ماملہ سامنے آیا تھا تیرہ اکٹوبر کو خبر آئے کی چھترپور جلے کے چندلہ کے بی جے پی بیدھائے کا آر ڈی پریجاپتی جم کر اچا سہیتہ کا اولنگن کرتے ہوئے جن سمپر کر رہے ہیں بی جے پی بیدھائے کھلے آم بی جے پی کے نیتاؤں کی تصویروں سے سجے رتھ میں سوار ہو کر نکل رہے تھے تیج آواز میں بجائے جا رہے ڈی جے کئی سرکاری یوجنائے اور بیدھائے کے کرائے گئے کاموں کا بکھان کیا جا رہا تھا بہی ماتداتاؤں کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے بیدھائے اپنے نام اور تصویر کی ٹی شٹ باٹ رہے تھے جس میں آر ڈی پریجاپتی کے نام اور فوٹو کے ساتھ کمل نشان چھاپا ہوا تھا دوسری اور کانگریس نے بی جے پی بیدھائیکوں کو بیبادت بتاتے ہوئے اچار سہیتہ کے اولنگھن کی شکایت چناب آیوک سے کی ہمارے سمبادتہ دیپیندر گپتہ نے بتایا کہ اب پرشاشن نے اس ماملے پر سنگیان لیا ہے اور گوری ہار تھانے شیطر سے ریپورٹ مانگوا کر بی جے پی کے تین منڈل ادھیکشہ سہیتے سولہ لوگوں پر ماملہ درج کرا دیا گیا ہے اس کے بعد جہاں بہت ہیار پہنچے وہاں پر اس طرح کی سوشنا پہنچے کہ آرو سے انمتی رکھن کے لیکن لیکن انمتی کی شرطوں کا انگان کرتے ہوئے کہ ریلی نہیں کریں گے تو وہاں پر جہاں پہنچے تو وہاں پر اپنو ریلی تھی اس کو کلاب دبال اور انداریخاری ان کے ساتھ نے بیدیور کارائی گئی اس کا بہت ہی کے دوران اس میں لگ بھاک 90 لوگوں کے خلاب اور اس میں پندرہ گاڑیاں اور ایک ڈی جے اس طریقے سے میاں مولد یا شرطہ کو لنگن کرتے ہوگے انہوں نے جو ریلی نگا لی تھی اس میں آدھر شاہد کا سنگتہ کو لنگن تھا اپنا تھانا باری آرام پنجیور کیا گیا فلال اس بولیٹن میں اتنا ہی بنے رہی ہے دخل نیوز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز